ہلو بائیز آپ دیکھ رہے ہیں بی ایسی رویوز تو فائنلی بالی وڈ کے مہاس ماراجہ عجید ونسر کی آنے والی سپر نیچل تھلیم مووی شیطان کو ریلیس ہونے میں دو دن بچی اور باعث اب دو دن پہلے اس مووی کی جو اڈوانس بکنگ ہے وہ بہت زیادہ تباہی مچا رہی ہے اس مووی نے اڈوانس بکنگ کے مقابلے میں ایک کروڑ کا جو نمبر ہے وہ بھی کراس کا لیا اور اس مووی نے لگ بگ پچاس ہزار ٹکٹ سوڑ اٹھ کر دیا ہے اور اس مووی کے پاس ابھی تک پوری انڈیا میں جو شوز ہے وہ باعث اب پانچ ہزار چھ سو پلاس ہے یہ سکی نہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سہتے ہیں کہ اس مووی نے کافی اچھے اڈوانس بکنگ کا لیا ہے کافی تگڑے شوز ہے اور اس مووی کے کافی تگڑے ٹکٹ سوڑ اٹھ ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے باعی یہی سوال کر رہے ہیں کہ اس مووی کو کتنی سکینز کاؤنٹ کے اوپر ریلیس کیا جائے گا یہ سکی نہیں کہ جو مووی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ سکینز کاؤنٹ ہوتی ہے تو تو اسے اس مووی کو کتنی سکینز کاؤنٹ پر ریلیس کیا جائے گا فول ڈیٹیئر میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹے سرکویسٹوڑے کو لائک کرنے سے سپیپ کریں تاکہ آپ ایسی ویڈیویٹس کو دیکھ سکیں تو فین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس ٹیم شیطان مووی کا جو گریز ہے وہ ایک الگی لاغل پر دیکھنے کو ملے اور باعث اب یہ مووی سولو ریلیس ہو رہی ہے یہ سکی نہیں کہ اس مووی کے ساتھ کوئی بھی بڑی مووی کلیش نہیں کرنے والی جس کی وجہ سے اس مووی کو کافی تگڑے سکینز کاؤنٹ ملنے والی ہے یہ سکی نہیں کہ ابھی بھی اس مووی کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بیک اینڈ سے موویز آ رہی ہیں انہی کے آرٹیکل 375 ہے اس کے علاوہ تیری باتوں میں ایسا ہل جاجی ہے جو کہ شاید کپور کی مووی ہے یعنی کہ یہ مووی بھی چلی ہے اور کافی اچھا کریکن کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک کریک مووی بھی چلی ہے یعنی کہ یہ 3 موویز چلتی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری موویز ہیں جو چل رہی ہیں لیکن باعث اب جب شیطان موویڈ ریلیس ہوگی تو ان کے جو سکینز کاؤنٹ ہے وہ آلریڈی کام ہو جائیں گے یعنی کہ بھلے وہ موویز اچھا پرفارم کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ موویز اچھا پرفارم نہیں کر رہی بھلے وہ مووی اچھا پرفارم کر رہی ہے لیکن جب کوئی نئی موویڈ ریلیس ہوتی ہے تو اس مووی کو بہت زیادہ مجیورٹی دی جاتی ہے اور اس مووی کو اچھے سکینز کاؤنٹ دیے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ سبھی کو پتہ ہے کہ شیطان مووی کا جو کریز ہے وہ ایک الگ ہی لیول پر ہے بھائی صاحب اجھے دیون سر کی مووی تو اس مووی کو سکینز کاؤنٹ تو ملیں گے ملیں گے تو یہاں پر جو انسائٹ ریپورٹس نکل کر آ رہی ہیں اس کے ایک الگ شیطان مووی کو فرسٹ ڈیک پر جو انڈیا میں سکینز کاؤنٹ ملنے والے ہیں وہ بھائی صاحب 3500 پلاس ہیں یس گئی نہیں کہ 3500 سے زیادہ سکینز کاؤنٹ کے پر اس مووی کو ریلیس کیا جائے گا یس گئی نہیں کہ آپ سبھی کو بتا دوں کہ جو سکینز کاؤنٹ فائنل ہوتے ہیں وہ جب اس مووی نے ریلیس ہوتا ہے ہونا ہوتا ہے اس دن نائٹ میں سکینز کاؤنٹ فائنل ہوتے ہیں یس گئی نہیں کہ اس سے پہلے فائنل نہیں ہوتے لیکن یہاں پر جو انسائٹ ریپورٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اس مووی کو کم سے کم بھی 3500 سکینز کاؤنٹ پر ریلیس کیا جائے گا لیکن اس مووی کو 3500 سے زیادہ ہی سکینز کاؤنٹ ملیں گے یہاں پر آپ دیکھ سیتے ہیں کہ اس مووی کو کافی اچھے اور ٹگڑے سکینز کاؤنٹ ملنے والے ہیں اور بائی صاحب فائنل ہوتے پر اگر اس مووی 3500 سکینز کے اوپر ریلیس ہوتی ہے فار ایزیمپل تو اگر اس مووی کے ریویز اچھے نکل کر آتے ہیں یہ مووی پپلی کو پسند آتی ہے تو اس مووی کی جو سکینز کاؤنٹر وہ انکریز ہوں گے شیطان مووی کے ساتھ تو کوئی بڑی مووی ریلیس نہیں ہوئی لیکن ایک ویق بعد ریلیس ہونے والی ہے یوڈا جو کہ سیدان ملوترہ کی مووی ہے تو یہاں پر آپ سبی کو بتا دوں کہ سیدان ملوترہ کی مووی کا بھی اچھا گریز ہے لیکن بائی صاحب اس مووی کے اندر میں نے آپ سبی کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان ہی نیا بھالا اینگل ہے جیسے کہ آپ سبی نے فائٹر کے اندر دیکھا تھا فائٹر کا ٹریلر بہت ہی کمال کا تھا لیکن یہاں پر جو یوڈا مووی کا ٹریلر نکل کر ہے اس کو مکس ریویز ملیں یعنی کہ کچھ کو پسند آیا ہے کچھ کو پسند نہیں آیا جس کے وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس مووی کی سٹوری اچھی ہوئی تو وہ مووی پاکستان پر چلے گی ورنہ اس مووی سے ہمیں کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں یہ سب سے بہت سارے لوگ اس مووی کو کہ باعث اب یوڈا مووی کے ساتھ ایک ویک بعد شیطان مووی کلائش کرے گی تب جا کر شیطان مووی کی جو سکینز کاؤنٹ ہیں وہ تھوڑے سے ڈیوائیڈ ہوں گے اور شیطان مووی کی کلائشن کے اوپر ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر یوڈا مووی اچھی نہیں ہوتی یعنی کہ فائٹر یوڈا مووی اچھی نہیں نکلتی پبلی کو پسند نہیں آتی نیگیٹیو ریوز ملتے ہیں تو یہاں پر شیطان مووی کو پورا پورا ایڈوانٹیج ہوگا یعنی کہ شیطان مووی کو ایڈوانٹیج ملے گا اور شیطان مووی یوڈا مووی کے 20 سکینز کو ہم لے لے گی اور باکس آفیس پر کافی اچھا اور تگڑا کلائشن کرے گی اور آپ سبھی کو بتا دوں کہ یوڈا کے بعد کوئی بڑی مووی ریلیز نہیں ہونے والے یعنی کہ کافی لمبے سمیتے جب شیطان مووی باکس آفیس پر کلائشن کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ رہے گا کہ یوڈا مووی کو اگر نیگیٹیو ریوز ملتے ہیں لیکن اگر یوڈا مووی چل جاتی ہے پبلی کو پسند آ جاتی ہے تو یہاں پر اب کہہ ستے ہیں کہ باعث شیطان مووی کے کلائشن کے اوپر تھوڑا بہت ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا پھر دونوں موویز باکس آفیس پر چلیں گی جیسے کہ آپ سب انہیں گردر ٹو اور ایم جی ٹو مووی کا کلائنٹ دیکھا تھا یعنی کہ دونوں موویز پبلی کو پسند آئے تھی اور گردر ٹو مووی باعث آف کلیش میں بھی پانچ سو کروڑ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی اور وہیں دوسری طرف او ایم جی ٹو یعنی کہ او مائی گاڈ ٹو مووی نے بھی باعث آف سو کروڑ کا باکس آفیس کلائکن کیا تھا یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا اٹھاگڑا کلائکن ہوئی کیا گیا تھا حالانکہ دونوں موویز سیم ڈیٹ پر ریلیز ہوئی تھی یہاں پر تو شیطان مووی نے ایک ویگ پہلے آنا ہے اور یودہ مووی نے ایک ویگ بعد آنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو شیطان موویز کو لگ بگ کم سے کب بھی پینتیس سو سکنز کلائکن پر ریلیز کیا جائے گا فاسٹ ڈیپ پر اور باعث آف اگرے مووی پبلک کو پسند آتی ہے اس مووی کے پبلک کی طرف سے پازیٹیو ریوز ملتے ہیں تو اس مووی کا جو سکنز کاؤنٹ ہے وہ دیڑے دیڑے انکریس ہوتا جائے گا تو دوستو یہاں پر سولو ریلیز ہونے کی وجہ سے اس مووی کو کافی بڑا ایڈوانٹیج ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس مووی کو لگ بگ چار ہزار سکنز کاؤنٹ بھی ملت سکتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو کیا لیتا ہے اور آپ کو کیا لیتا ہے کہ کیا شیطان مووی فاسٹ ڈیپ پر پہنٹ پندرہ پیوڑ کا جو باکس آف ایسک لیکن ہے وہ کر پائے گی یا نہیں ملتیس کاؤنٹیج ہے لیکن دیڑے 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 دیکھ سکنے